ہلو ویلکم ٹو مائی چینل میری آج کی ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کیلئے ہیں جنہوں نے گیم کو ہی اپنا سب کچھ مال لیا ہے اور اس ویڈیو کی بلانے کا مقصد گیم ایڈکٹرز کو اس ایڈکشن کی جو نقصانات ہیں جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے آگاہ کرنا ہے تو چلیں پر شروع کریں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی اور ہر چیز میں بیلنس ہونا ضروری ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے لائف کے کسی ایک شعبے کے لیے نہیں پوری لائف میں اپلائی کرنے کے لیے ہے خیر اس کو پروف کرنا کیا تو ٹائم بہت لگ جائے گا تو گائز سستی چھوڑو اور تھوڑی سرس کو بھی کر لو ہم بڑھتے ہیں ہمارے آرس کے ٹاپک کی طرف گیم ایڈکشن کے نقصانات ریسرس کے مطابق جو لوگ گیم کے ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ بیسکلی خلائی مخلوق ہوتے ہیں خلائی مخلوق خیر سمجھ تو گئے ہوں گے آپ یار ایلین یار ایلین اس سنس میں کہ گیم ایڈکٹرز دنیا سے بلکل کٹ ہو جاتے ہیں اور صرف اپنا پی لائنڈر یعنی گیم تک ہی رہ جاتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی چھوٹا نندہ مندہ سا پتہ سا پلائنڈر ہوتا ہے جس میں زیادہ زیادہ بندہ کیا کرے گا بیٹھ ہی سکتا ہے ریسٹ اور سکون کا تو وہاں سوچنا بھی نہ آپ کچھ سوچیں کہ ایسی جگہ بھی بندہ جب کنٹینیسلی رہے گیا تو آہو خیر اس چھوٹے سے پلائنڈ پر رہنے کے نقصانات تو بہت ہیں لیکن کچھ خاص پائنٹ ہی بتا باؤں گا بھئی جو گیم ایڈکٹرز ہوتے ہیں جو ایک چھوٹے سے پلائنڈ پر رہتے ہیں ان کی دماغی حالت جو ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے وہ کیسے کہ وہ ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں لو سلسٹیم ہوتی ہے ہائی سٹریس ہوتا ہے اور وغیرہ 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 اس طرح کی بہت ساری چیزن کو ہو جاتی ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جب بندہ ایک ہی جگہ بھی بیٹھا رہے گا تو اس کی فیزیکل اکٹیوٹیز ہوں گی نہیں تو کیا اس کی ہیلتھ ہی ہوگی بلکل بھی نہیں وہ ہیلتھ بھی اس کی متاثر ہوگی نمبر تین چونکہ گیم ایڈکشن اپنا جو گیم ایڈکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ گیم کو ہی مان لیتے ہیں تو ان کے لئے سوسائٹی بغیرہ کی کوئی امیت نہیں ہوتی نہ فیملی کو ٹائم دینا نہ دوستوں کو ٹائم دینا ازادہ گھر والے کیا کہہ رہے ہیں کوئی گال نہیں سننے کیسے تھی بس لگر اپنے کام میں تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پھر ریلیشن بھی صحیح نہیں رہتے نمبر چار بھئی گیم کا جو سوفویر ہے اور گیم کا جو ہارڈویر ہے یہ جو لوگ پروائیڈ کرتے ہیں وہ کہ ہمارے مامے کے پتر تو ہیں نہیں کہ ہمیں فری میں دیں گے تو اس کو خریدنے کے لئے بھی پیسے چاہیے ہوں گے اور جس طرح کہ آج کل کے حلات چل رہے ہیں کہ گیمز اتنی ہائی فائی آگی ہیں ان کی آگے ریکوائرمنٹ بوری کرنے کے لئے بھی ہارڈویر اسی طرح چاہیے ہوتا ہے تو اور وہ کوئی سستہ بھی نہیں ہے تو یہ سمجھ لگے کہ مینم مینم بھی بھی بندے کو اچھا ہسا ماؤن ڈکالنہ ہی پڑتا ہے گیم کی شوق کو پورا کرنے کے لئے تو جو گیم اڈکٹرز ہوتے ہیں ان کو جو بلد پڑی ہوتی ہوتی اسی طرح بھی تو ہارڈویر اور سارے شش کے پورے کرنا ہے تو انہوں نے تو اس میں بھی وہ پیسہ جائے کرتے ہیں جی جناب پھر آجاتے ہیں ہم اپنے اگلے پائنٹ کی طرف بھائی صاحب جب بندہ گیم اڈکٹر ہو اڈکشن ہو جائے تو جیسے دوسری پوائنٹ میں وہ پیچھے رہ گیا ہے تو کیوں اڈکیشن میں آگے ہوگا کبھی بھی نہیں کیوں اڈکیشن کبھنا ٹائم دے سکے گا کبھی بھی نہیں تو ایسے لوگ پھر اپنی تعلیم سے بھی تعلیم میار میں بھی کافی لوہ رہتے ہیں خیر یہ چند پوائنٹ سے جو میری نظر میں آئے تھے تو دوستو کنکلوجن یہ نکلا ہے کہ گیم اڈکٹرز جو ہیں وہ بہت ساری پریشہ ہونے کے شکار ہو سکتے ہیں اگر اپنی روٹین بیلنس نہ رکھ پائیں تو گیم میں بھی کھیلتا ہوں لیکن میرا کلیر آدھا نہیں کہ میں گیم پلانٹ پریشفت ہو جن سو گائز اپنا خیال رکھئے گا اور اچھی بیتا بات کھیلانا جس سے کسی کو پی فائدہ ہو سکر جاریہ ہوتی ہے شکریہ شکریہ